بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مسئلہ انتہائی پچیدہ ہوتا جا رہا ہے وہ جو خانسی کا مسئلہ ہے خانسی کی وجہ سے بے شمار لوگ پریشان ہیں نت نئے سیرپ ٹوٹ کے وغیرہ استعمال کرتے ہیں کسی کو رام آ جاتا ہے تو کسی کو نہیں آتا ان چیزوں کو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک نسکہ تجویز کیا ہے اپنے دوستوں کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے وہ نسکہ بلکل ہی سیمپل ہے سادہ ہے بنانے میں بہت آسان ہے اور انشاءاللہ اس نسکے کا کوئی بھی حکیم حضرات یا کوئی بھی انکاری نہیں ہو سکتا نہ ہی یہ آپ کو کسی چینل یا کسی کتاب سے ملے گا اور یہ ازمودہ نسکہ ہے مزید ویڈیو کو بڑھانے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نسکہ کیا ہے خانسی چاہے بلگمی ہو چاہے خوشک ہو یہ دونوں پہ ہی افیکٹیبل ہے دونوں پہ ہی اثر انداز ہوتا ہے اور دونوں ہی نسکوں پہ دونوں ہی خانسی دونوں ہی بماریوں پہ اثر کرتا ہے اس کے علاوہ جس دوست کو گلے میں خراش رہتی ہے گلہ خوشک ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ فائدے مند ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا اتنا ہی فائدہ ملے گا آپ کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے ایک پاؤ ملٹھی لے لینی ہے ملٹھی لے کے اس کو اچھی طرح ساو کر کے اس کو کوٹ لینا ہے کوٹ کے چٹو میں اس کو آپ نے اس کا صفوف بنا کے کپڑشان کر لینا ہے بلکل پوڈر نما ہو جائے گا جب آپ اس کا پوڈر بنا لیں گے تو جتنا آپ کا صفوف بچے گا اتنا ہی آپ نے شہد ڈال لینا ہے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ شہد اگر آپ کا خالص ہوگا تو آپ کو پہلی ہی خوراک سے فائدہ ملے گا بازار کا شہد آپ نے استعمال نہیں کرنا کوشش کرنی ہے کہ آپ کو کوئی خالص اصل یا اچھی کوالٹی کا شہد مل جائے بڑا بڑی مکھی کا مل جائے یا چھوٹی مکھی کا مل جائے دونوں میں سے جو بھی ملے وہ ہی آپ نے یوز کر لینا ہے جتنا آپ کا صفوف ہوگا اتنا آپ نے شہد ڈال لینا ہے شہد ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر کے مجون بنا لینا ہے صرف دو ہی چیزیں آپ نے ڈال لینا ہے اس کے علاوہ تیسری چیز کو نہیں ڈال لینا ہے کرنا کیا ہے چھوٹی چائے والی چمچی آدھی لے لینا ہے اور زبان موں میں ڈال لینی ہے اور اس کو چوسنا ہے ٹھیک ہے پانی کے ساتھ نگلنا نہیں ہے اس کو چوسنا ہے انشاءاللہ آپ کو پہلی ہی خوراک فائدہ دے گی استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اسلام علیکم